لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سیرت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عرصے کے دور کے بعد خلافت بن امیح کے زمانے میں خلافت راشدہ کی آتازہ کی آپ کا نام تو عمر تھا اور آپ کی کنیت ابو حفظ اور آپ کا نسب نامہ اپنے والد کی طرف سے یوں ہے کہ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم بن آس بن امیح بن عبد الشمس تو آپ کا تعلق بن امیح سے تھا آپ عبد العزیز کے بیٹے تھے اور عبد العزیز مروان بن حکم کا بیٹا تھا اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا نام ام عاصم تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عاصم کی صاحب زادی تھی اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کی رگوں میں عمر فاروق کا خون بھی شامل ہو گیا تھا اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ مروان جیسے بدنام شخص کی نسل سے عمر بن عبد العزیز جیسا مجدد پیدا ہوا جو صدق میں ابو بکر اور عدل میں عمر اور حیام عثمان اور زہد میں علی مرتضی کا مثیل تھا جس نے اپنے مجددانہ کارناموں سے ملت اسلامیہ کی روح کو جو عمویوں نے مردہ کر دی تھی دوبارہ زندہ کر دیا عمر کے والد عبد العزیز مروان کے چھوٹے لڑکے تھے مروان نے عبد الملک کے بعد انہی کو ولی اہد نامزد کیا تھا کہ عبد الملک ابن مروان کے بعد عبد العزیز ابن مروان تخت پر بیٹھے گا لیکن وہ عبد الملک کی زندگی ہی میں وفات پا گئے جیسے کہ کتاب الولا جو کندی کی ہے اس کے صفحہ ففٹی فور ففٹی ایٹ وغیرہ پر آتا ہے بارال عبد العزیز جو ہیں جو عمر بن عبد العزیز کے والد ہیں اپنے خاندانی و اصاف و کمالات کے پورے حامل تھے اور اپنے والد کی مہمات میں یعنی کہ مروان کی مہمات میں ان کے دستراس رہے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مروان نے جب مصر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو عبد العزیز کو ایلہ پر متعین کیا مصر پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد مروان دو مہینے یہاں مقیم رہا اور دو مہینے کے بعد عبد العزیز کو یہاں کا گورنر بنا کر خود شام لوٹ گیا مروان کے بعد عبد الملک نے عبد العزیز کو مصر کی حکومت پر برقرار رکھا اور انہوں نے یہاں کامل اکیس سال حکومت کرنے کے بعد ایٹی سکس ہجری میں انتقال کیا تاریخ اسلام میں اتنی طویل مدت کم کسی والی کو نصیب ہوئی ہوگی عبد العزیز نے مصر اور حلوان میں اپنی حکومت کی بہت سی یادگاریں چھوڑی ایک ذرنگار محل تعمیر کروایا حلوان میں متعدد محلات اور مسجدیں بنوائیں مصر کی جامعہ مسجد منحدم کرا کے اس کو اثر نو تعمیر کرایا خلیج مصر پر پل بنوائے انگور اور خرمے کے باغات لگوائے اسی طرح علماء اور عرباب کمال کا بڑا قدردان تھا قاضی عبد الرحمن بن حجیرہ خولانی کا ایک ہزار اشرفی سالانہ وظیفہ مقرر کیا اس نامور شخص کے گھر میں عمر پیدا ہوئے ان کی سن پیدائش کے بارے میں تو مختلف اقوال موجود ہیں بروایت صحیح جو کہ تذکرت الحفاظ کی جلد نمبر اول صفحہ 105 پر ہمیں ملتا ہے کہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے اور اس وقت یزید بن معاویہ کی حکومت تھی عمر بن عبدالعزیز کا بچمن والد کے ساتھ مصر میں گزرا اور غالباً ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی جب ہوج سمالہ تو عبدالعزیز نے ان کو عالی تعلیم کے لیے مدینہ منورہ کے علماء کے پاس بھیج دیا کیونکہ مدینہ جو ہے وہ علم کا مرکز تھا یا مشہور زمانہ محدد صالح بن کیسان کی نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی صالح بن کیسان اس احتمام کے ساتھ ان کی مذہبی اور اخلاقی نگرانی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں دیر کر دی سالح نے پوچھا بھائی عمر تم نماز پڑھنے دیر سے کیوں آئے ہو کہنے لگے حضرت بال سوار رہا تھا دیر ہو گئی کہ اچھا بالوں کی آرائش میں اتنے مصروف ہو گئے ہو کہ ان کو نماز پر ترجیح دیتے ہو اور ان کے والد عبدالعزیز کو یہ واقعہ لکھ کر بھیجا انہوں نے ایک آدمی روانہ کیا جس نے پہلے عمر کے بال مونڈے اس کے بعد ان سے کوئی بات کی اس احتمام سے ان کی تعلیم و تربیت جاری رہی انہیں خود حصول علم کا بھی شوق تھا ان کا بیان ہے کہ میں مدینے کے عام لڑکوں کی طرح کا ایک لڑکا تھا پھر عربی اور شیر کا شوق پیدا ہوا چنانچہ انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے تحصیل علم کی ان کی تعلیم کا یہ دور ابتدائی تھا اور وہ دور جس نے ان کو امام وقت بنایا مدینے کی گورنری کا احد تھا جس میں اکابر علماء سے ان کی صحبتیں اور علمی بحثوں مباحثے رہتے تھے ان کا خود بیان ہے کہ جب مدینے سے نکلا ہوں اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہ تھا اور ان کے علمی کمالات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آپ سے ذکر کروں گا ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے چاچا عبد الملک نے اپنی لڑکی فاطمہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی تھی اور عمر بن عبدالعزیز در حقیقت تدریس کے کاموں کے لیے زیادہ موضوع تھے لیکن شاہی خاندان کی رکنیت نے ان کو ایوان حکومت میں پہنچا دیا چنانچہ سب سے اول وہ خناظرہ کے والی مقرر ہوئے جیسے کہ تاریخ الخلفاء کے صفحہ دو سو تیس پر آتا ہے عبد الملک کے بعد ولید نے ان کو مدینے کا گورنر مقرر کیا انہیں اس کے قبول کرنے میں تعمل ہوا ولید نے حاجب سے پوچھا عمر جاتے کیوں نہیں اس نے کہا بھئی ان کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ جاننے پوری کر دیں تو چلے جائیں گے تو ولید نے بلا کے پوچھا بھئی کیا بجائے انہیں کہا بھئی دیکھو مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ ظلم کرتے تھے اور انہیں حکومت کی طرف سے مجبور کیا جاتا تھا اگر مجھے ظلم پر مجبور نہ کیا جائے تو جانے کے لئے تیار ہوں ولید نے کہا ہاں کیوں نہیں اور کہا دیکھو تم حق پر عمل کرنا خواہ ایک درہم بھی خزانے میں داخل نہ کرو تو سیرت عمر بن عبدالعزیز نامی کتاب صفحہ بتیس اور تینتیس پر یہ معاملہ آتا ہے اس شخص کے ساتھ وہ مدینہ روانہ ہوئے اس وقت کے عمر بن عبدالعزیز درویش عمر بن عبدالعزیز تو نہ تھے بلکہ شاہی خاندان کے رکن اور شان و شکوہ والے عمر بن عبدالعزیز تھے چنانچہ تیز اونٹوں پر ان کا صرف ذاتی سامان لدہ ہوا تھا اتباہ تفصیلات یاقوبی نے جلد نمبر دو صفحہ 339 میں جمع کی ہیں لیکن فطرتا سلیم فطرت تھے اس لئے مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی کہ بھئی ان کو بتایا کہ دیکھیں میں نے آپ کو ایسے کام کے لیے بلایا ہے جس میں آپ کو ثواب ملے گا اور آپ ہم یہ حق قرار پائیں گے میں آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا اس لئے جب آپ لوگ کسی کو ظلم کرتا ہوا دوئی دیکھیں یا آپ کو میرے پاس کسی عامل کے ظلم کی اطلاع ہو تو آپ خدا کی قسم مجھ کو ضرور اس کی خبر کیجئے یہ تقریر سننے کے بعد فقہ ان کو دعا خیر دیتے ہوئے واپس ہو گئے جسے طبقات ابن سعید جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 246 پر جوا کیا گیا ہے بہرحال ان کی کچھ مدینہ کے دوران بہت سارے معاملات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ تعمیر مسجد نبی کا تھا بیسے تو عموی دور میں بہت سارے زمن میں کام ہوئے لیکن مدینہ کی گورنری کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز نے یہاں بہت سی اصلاحیں کی اور ان میں ایک کارنامہ جو ہے وہ مسجد نبی کی تعمیر اور اس کی آرائش بھی تھی تو ولید کے پہلے جو خلفاء نے وقتاً فوقتاً مسجد نبی میں ترمیم کرائیں تھی لیکن ولید نے بڑے احتمام کے ساتھ اس کو نہائیت عظیم و شان پیمانے پر تعمیر کرانے کا ارادہ کیا اور ایٹی ایٹ ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی جائے اس سے جو لگے ہوئے ازواج کے حجرے ہیں اور دوسرے مکانات ہیں ان کو معاوضہ دے کر مسجد میں شامل کر لو جو لوگ قیمت لینے سے انکار کر دیں تو جبرن ان کے مکان گرا دیے جائیں اور ان کی قیمت لے کر فقیروں کو خیرات کر دی جائے قیسر روم کو خط لکھ کر بہت سے رومی کاریگر بھی منگوا ہے مزدور مینہ کار اور مختلف چیزوں کے سامان کئی ہزار مسقال سونا منگوا ہے اور مختلف وقامات سے مختلف قسم کے تعمیری سامان جمع کیے گئے اور فقہ مدینہ کی موجودگی میں مسجد کی پرانی عمارت کو گروا کر ان بزرگوں کے متبرک ہاتھوں سے عمارت کی بنیاد ڈالی گئی جیسے کہ خلاصت الوفا میں آتا ہے بہرحال عمر بن عبدالعزیز کو اس عمارت سے ذاتی دلچسپی تھی اس لیے بڑے ذوق و شوق سے اس کی پوری کی پوری تعمیر کو دیکھتے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس احتمام سے تین سال میں عمارت تیار ہو گئی نائنٹی ون ہجری میں ولید نے مدینہ جا کر اس کا معاینہ کیا اور عمر بن عبدالعزیز کی کارگزاری پر خوش نودی کا اظہار کیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر عمر بن عبدالعزیز سے متعلق چند اور باتیں اگلے درس میں آپ سے شیئر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم